ہلو دوستو ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی مطروں کا اور جو مطر میرے چینل میں نئے آئے ہیں ان سبھی کا بھی بہت بہت سواغت ہے اگر آپ اسی پرکار کے جانکاری چاہتے ہیں تو پلیس چینل میں سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلا ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں پردان منتری روی فصل بیما یوزنا 2022 کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے جیہاں پردان منتری روی فصل بیما یوزنا 2022 کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے اس میں کون کون سی چیزوں کا بیما ہونے کا رہے گا گے ہوں چنا اور مسور کون کون سے دستاویج اس میں لگیں گے یہ ساری جانکاری اس ویڈیو کے دوارہ ہم سمجھتے ہیں آویدن پرارم ہو چکا ہے دوستو پانچ بارہ 2022 سے آویدن پرارم ہو چکا ہے سمپورن جانکاری اس ویڈیو کے دوارہ دیں گے دوستو اونلائن کے ساری جانکاری اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سمجھتے جانکاری آپ تک پہنچتی رہے گی پس یوٹیوب چینل میں جا کر کے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں کیا کیا پروسس رہے گی پردان منتری فصل بیما یوزنا 2022 کا نوٹیفیکیشن ہے مدی پردیس گھرا ڈیٹیل جانتے ہیں یہاں پر مدی پردیس 2022 روی پردان منتری فصل بیما یوزنا یہاں پر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں پروسس کرتے ہیں سبمیٹ کرنے کے بعد اپلیکیشن کا ایک اپشن آتا ہے یہاں پر آپ کو پھر سے ایک اپلیکیشن کا اپشن آئے گا اس میں آپ کو بینک کی ڈیٹیل آپ کو پہلے سبمیٹ کرنا ہوگا یہاں پر اپشن دیا گیا ہے دیکھئے یہاں پر ہے بینک کا پورا ڈیٹیل آپ کو دیا گیا یا تو آپ آئے فیسی کے تھرو اٹھا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل یا پھر الگ سے آپ جیلہ سیلیکٹ کر کے بھی اپشن لے سکتے ہیں جیسے میں نے جیلہ سیلیکٹ کیا بینک کا نام ہے آپ پر پوچھے گا جو بھی آپ کی بینک رہے گی وہ بینک کا نام آپ کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو بھی آپ کی بینک ہے وہ بینک کا برانچ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اکاؤن کونسا ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اکاؤن نمبر ٹائپ ہوگا سب سے پہلے ہم اکاؤن نمبر ٹائپ کر رہے ہیں اس کے بعد ڈبل سے پھر واپس سے ویریفیکشن میں دوسرے بار آپ کو اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کروائے گا یہاں پر ٹائپ ہونے کے بعد میں پروسس کرنا ہے واپس میں اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر رہا ہوں میرے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں ویڈیو میں لاشت تک رہیں گے تو ساری جانکاری آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتاؤں گا کون کون سی جانکاری اس میں جروری ہے سبمیٹ کریں گے اس پرکار کا ڈیز بورڈ آپ کے سامنے کھلے گا اب یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے آپ کا بینک پاس بک اور آدھار کارڈ میں نام ایک جیسا ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آدھار کارڈ اور بینک پاس بک میں نام ایک جیسا ہونا چاہیے اس کے بعد ہی یہاں پر آپ کا فارم ویریفائی ہو پائے گا ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو یہاں ویریفائی کیا تو یہ ویریفائی کا اپشن آگیا سامنے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی پوری پروفائل سامنے دکھنے لگے گی یہاں سے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر رہے گا آپ کا کون سی جگہ پر آپ کا کون سا گاؤں ہے کون سا جیلا ہے ساری جانکاری یہاں پر اس کو دینا ہے یہاں پر میں نے جیلا سیلیٹ کیا پھر تیسل اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو گاؤں سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے گاؤں سیلیٹ سب سے پہلے یہاں پر کون سا ایریا آتا ہے وہ ایریا سیلیٹ کرنا ہے یہاں پر میں نے ایریا سیلٹ کرنے کے بعد تیسل سیلٹ کیا ہے تیسل سیلٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر میرا جسے بھی جو بھی گاؤں ہے آپ کا وہ گاؤں آپ کو سیلٹ کرنا ہے یہاں پر فرشل شو ہونے لگی ہے یہ دونوں آپ کے فرشل آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈاکومنٹ کے بارے ہم سمجھتے ہیں ڈاکومنٹ کون کون سے اس میں لگیں گے بینک پاس بوک اس کے بعد میں لینڈ ریکارڈ یعنی کی آپ کی جمین کی بہی جو بھی ہے اور شوہنگ سیٹیفیکٹ یعنی کی یہ پٹواری کے دوارہ جو آپ کو سیٹیفیکٹ دیا جائے گا وہ لگے گا